بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یوں دیکھتا ہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اجلاس نہیں بلکہ فلم مولا جٹ کا شو چل رہا تھا کوئی مولا جٹ کا گنڈاسا پکڑے ہوئے تھا کوئی نوری نت کوئی ماکھا اور دارو نتنی کا کردار ادا کر رہے تھے کتنے دکھ کی بات ہے کہ سیاستدان جو خود کو قائد آزم محمد علی جناہ کے مشن کے علم بردار سمجھتے ہیں خود کو قائد کے روشن ستارے سمجھتے ہیں ایک پل کے لیے پاک وطن کی ناموس کو بالائے تاک رکھ کر اپنی آسینیں چڑھائے اپنا اپنا کردار نے پھا رہے تھے ہمارے سیاستدانوں کو شرم نہ آئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے آگے پاکستان کا کیا امیج گیا تمام غیر ملکی میڈیا نے وہ منظر دکھایا اور لکھا کہ یہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے اور لڑنے والے ایکٹر نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کے نمائندگان ہیں افسوس کوئی ہمارے سیاستدانوں کو بتائے کہ یہ وہ وطن ہے جس کی ناموس پر ہمارے اجداد نے لاکھوں قربانیاں دیں اس پاک درتی میں ہمارے شہیدوں کا خون شامل ہے اس کی بنیادوں میں خون پانی کی طرے گوشت گارے کی طرے اور ہڑیاں اینٹوں کی جگہ لگائی گئی ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے شہدہ کے خون کا بھی پاس نہ رکھا کیا آپ لوگوں کو اس بات کا بھی خیال نہیں آیا کہ ہمارے قائد نے اپنا خاندان پاکستان پر قربان کر دیا تھا اپنی بیماری بھی نہ دیکھی تھی وہ اقبال کا خواب وہ ہمارے سپاہی کی پاک وطن کی ناموس کے لیے کٹی زبان بھی آپ کے ضمیر کو جنجوڑ نہ سکی افسوس صد افسوس ہمارچہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی پیاز احمد بڑائی صاحب پیاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کل آپ نے بھی پوری قوم کے ساتھ ساتھ یہ منظر دیکھا ہے اس سرمناک واقعے کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں آپ کیا کہیں گے سب در جو کل واقعہ ہوا جیسے آپ جانتے ہیں ہاری قوم نے دیکھا جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو کل میں چینل دیکھ رہا تھا تو اس پر ایک اوپر بھگ چل رہا تھا کہ بچے یہ سین نہ دیکھیں تو مجھے تو اس بات سے سخت اختلاف ہوا کہ یہ جملہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ لکھنا چاہیے کہ بچے یہ ضرور دیکھیں تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ ان کے بڑے کیا کر رہے ہیں یہ حال ہے ہمارے ان لوگوں کا جنہیں ہم نے الیکٹ کر کے ایوان میں بیجا ہے قومی اسمبلی میں بیجا ہے جنہیں ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں بور دے کر بڑی محبتوں سے بیجا ہے جن کے ہم نے درزاد نارے مارے ہیں جن کی ہم نے تعریفیں کیے ہیں جن کو ہم نے چنا ہے ان کا یہ مزاج ہے ان کی یہ شاستی ہے ان کا یہ انداز ہے گفتگو ہے ان کی یہ گالی گلوچ ہے اور ان کی یہ آپس میں جو لڑائی ہوئی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر کیا ہو سکتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جن کو نواز شریف کہتا ہے کہ اسمبلی میں میرے شیر ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے جیالے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے کھلاری ہیں شرم کی بات ہے کہ یہ شیر ہیں یہ کھلاری ہیں یہ جیالے ہیں جو حرکت کی ہے وہاں پہ جو دنیا نے دیکھا ہے کس قدر خوفنا خرکتیں کی ہیں اور کس طرح انہوں نے امیج خراب کیا ہے اپنے ملک میں اپنے سیاست ڈالوں کا اپنے لوگوں کا ایکچولی انہوں نے سیاست ڈالوں کا ایمج خراب نہیں کیا انہوں نے اپنی قوم کا ایمج خراب کیا عالمی سطح پر کہ ہم یہ لوگ ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کی مضمت کی ضرورت نہیں ہے ان کو ڈانٹ ڈبٹ بھی نہیں کرنے چاہیے ان کو بہے لفظوں میں بھی یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو تو پھولوں کے خار پہنانے چاہیے ان کو تو قطبے اٹھا کر ان کا استقبال کرنا چاہیے کہ جناب کیا بات ہے آپ نے کتنا قوم کا بڑا ایسا آپ گیری نظر رکھتے ہیں ان تمام تر معاملات پر سوال یہ ہے کہ سات عراقین پر پابندی کی بات سامنے آئی ہے کہ ان پر پابندی لگائی جائے جن میں نونلی کے عراقین بھی شامل ہیں پی ٹی آئے کے بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی ایک رکم شامل ہے کیا سمجھتے ہیں ان کے داکلے پر پابندی لگانے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا صرف دلال نے بہت زبردست بات کیا بڑا ایک ایسا سوال اٹھایا جو آج قوم کا ہر فرد قوم کا ہر بنتا سوچ رہا ہے کہ ہر وقت یہ شکایت آتی ہوتی ہے کہ اسمبلی میں لڑائی ہوگی قومی اسمبلی میں لڑائی ہوتی ہے صبحی اسمبلی میں لڑائی ہوتی ہے یہ مچھلی منڈی بنی ہوتا ہے یہ بہت اچھا سوال اٹھایا کوئی نہ کوئی تو قانون سازی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہ دو دن کے لیے انہوں کا اٹھ کیا پھر بلا لیا معافی طلافی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھ کر یہ پوری قوم کی عصد اور وقار کا معاملہ ہے وہ قانون سازے دارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس ایوان کی ایک لیمٹ ہے اس میں اس کی خلاقیات کی بھی ایک لیمٹ ہے اس کو جو بھی شخص کراس کرے گا اس کے لیے باقاعدہ سزا ہونی چاہیے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جو پارٹیاں ہیں جو سنجیدہ پارٹیاں یا جو دوسرے ایم این اے ایم پی ایس جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور اس پہ کوئی لائے عمل سیار کریں قانون سازی کریں تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں یہ بڑا سریس مسئلہ ہے قوم کو پوری خوش سے پوری سوچ سے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کتنی ملک کی بدرامی کا باعث پنتے ہیں اور ان کا جو قوم کا ایک عزت اور بقار ہے وہی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے جو حرکت کیا ہے ان کی مضمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو برا بلا کہا جائے کیونکہ اگر ہم ان کو برا بلا کہیں گے تو ان میں اور ہم میں پھر فرق کیا رہ جائے گا بہت شکریہ آف آیاز بڑائیس صاحب ہمارے ساتھ پہنچتا ہے اے وطن جب بھی اسر دشت کوئی پھول کھلا دیکھ کر تیرے شہیدوں کے نشانی رویا ناظرین قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تقریر کیا شروع ہوئی حکومتی عراقین آپے سے باہر ہو گئے نعرے بازی کی غلیز گالیاں بکیں اور پھر ایک دوسرے پر لاتوں اور گھونسوں کا آزاد آنا استعمال کیا اور صرف یہی نہیں بجٹ کی کاپیوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے پر اندھے وار کیے یہ لڑائی کافی دیر چلتی رہی جبکہ اخلاق کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بولتے رہ گئے کہ بھائی نہ کرو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو گستو خیال کرو لیکن غیر تو غیر ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی ان کی ایک نہ سنی لاتوں اور گھونسوں میں مصروف رہے اس تمام طرح صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ایکزیکٹیو ڈائریکٹر پلڈارٹ احمد بلال محبوب صاحب میں بلال صاحب جانتے ہیں ہم کہ پلڈارٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کو بہت غور سے دیکھتا ہے اور اس پر نگاہ رکھتا ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے اس باقیے کو آپ کس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے اتفاق کی بات ہے کہ بجٹ پر ڈسکیشن ہو رہی تھی بجٹ کی جو کتابیں ہیں یہ کوئی تقریبا تین چار انچ موٹی ہوتی ہیں اچھی خاصی بھاری ہوتی ہیں اور ان کو اگر استعمال کیا جائے بطور اسلحہ کے تو اس سے کسی آدمی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور میں نے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ کم از کم ایک فاضل رکنے اسمبلی خاتون رکنے اسمبلی ان کو یہ لگی اور وہ زخمی ہوئی ہیں اللہ ان کو محفوظ رکھے یہ بہت افسوسناک بات ہے اور ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ جناب سپیکر بھی بہت بے بس نظر آئے اور وہ بھی اپنی اختیارات جو ان کو حاصل ہیں وسیطر کہ ارقنی اسمبلی کو سیشن سے باہر نکال دیتے ان کو سسپینڈ کر دیتے انہوں نے وہ بھی نہیں کیا اور تسلزل کے ساتھ یہ خلاف ورزیاں کل سے جاری ہیں ان کو نہیں روک سکا اور یہ بہت ہی افسوسناک انتہائی تکلیف کی بات تھی اور انکسیپٹیبل بات ہے اور اس پہ حکومت کے لوگ یا وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ان سے جب یہ رییکشن پوچھا گیا تو انہوں نے بالکل اعتماد کے ساتھ اس کو ڈیفنڈ کیا انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں ایک گالی نکالے گا تو ہم دو نکالیں گے کوئی ہمیں ایک تھپڑ مارے گا تو ہم دو تھپڑ ماریں گے ہم یہ بہت واضح کیے دیتے ہیں بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب اور عجب نہیں کہ اسی بات پر لڑائی ہو معاہدہ یہ ہوا ہے کہ اب لڑیں گے نہیں پی ٹی آئی کی زخمی رہنما ملکہ بخاری نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے رویے سے کوئی خاتون رکھنے پارلیمنٹ تک محفوظ نہیں ایسے لوگوں کے پارلیمنٹ میں آنے پر پابندی لگائے جائے کل میری ذاتی طور پر تضحیق و تضلیل ہوئی ان کا کیا کہنا تھا آئیے چاند ہے یہ ایک کتاب ہے ایک رولز آب بزنس کی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ پارلیمان کو آپ نے کیسے چلانا ہے پارلیمان کی اندر ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد ہیں ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے کس قسم کی زمان استعمال کرنی چاہیے کس قسم سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے آپ نے سارے پارلیمانی روایات کی کل بھجیاں اڑائیں مریکہ بخاری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی اس حوالے سے ہمارے سے چیلی فون لائن پر موجود ہیں وفاقی وزیر براہ محولیاتی تبدیلی زرتاج گل صاحبہ زرتاج گل صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا سمجھتی ہیں آپ کی ساتھ چی رکم کل کے اکھاڑے میں زخمی ہو گئیں قومی اسمبلی میں اس واقعے کے حوالے سے آپ کا کہتی ہیں مجھے انتہائی افسوس ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ماحول ہے آپ اس میں خود مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ علی گوہر بلوچ جو ایم این اے ہیں پی ایم ایل این کے ان کے جو الفاظ ہیں آپ کو سنسر کرنے پڑ رہے ہیں اور جو روحیل روحیل سمتنگ روحیل اصغر حیات ہیں وہ تو کافی ایجٹ بند ہیں ان کے آپ الفاظ کو آپ دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ جمہوریت کا اور پی ایم ایل این کا آپ دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ دو اپوزرٹ چیزیں ہیں پی ایم ایل این باقاعدہ ٹیررائز کرتی ہے باقاعدہ گالی گلوچ کرتی ہے باقاعدہ پلان کر کے آتی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کا وقت ضائع کرنا ہے ہم نے کس طرح لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑانی ہے کس طرح ہم نے خواتین پر حملے کرنے ہیں ان کی تنظیم سازے سے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے ان کے اپنی خواتینوں میں محفوظ نہیں ہے کہ آپ احتجاج کر احتجاج سے کسے نہیں بھی نہیں روکا کیونکہ یہ تو وہ جماعت ہے جنہوں نے پرائیمنسٹر عمران خان کو ایسے پرائیمنسٹر پرائیمنسٹر شپ کے عوض کے بعد جب وہ اپنا پہلا خطاب کر رہے تھے وہ بھی انہوں نے کرنے نہیں دیا اس قدر انہوں نے گالی گلوچ کی اس قدر انہوں نے حملے کیے اور ان کے جو ایک پرائیمنسٹر ہے وہ باقاعدہ سپیکر صاحب کو کہتے کہ میں تمہیں جوتا مار ہوں گا وہ ڈائس کے اوپر حملے کرتے غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے کہتے کہ کوئی ہم ایک لگائے تھے تو ہم دس لگائے کیونکہ ہماری تربیہ تحسی ہوئی ہے بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ اسی تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رہنما مسلم لیگ نون احسن اکبال صاحب میں احسن اکبال صاحب زرتاج گل صاحبہ تو فرما رہی ہیں کہ نون لیگ قبضہ گروپس اور گھنڈوں کی جماعت ہے جو نون لیگ کے سابق وزیراعظم سپیکر کو کہہ دے کہ میں تمہارے موں پر جوتا مار سکتا ہوں اس جماعت سے خیر کی توقع نہیں کی دا سکتی آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب پرائیم منسٹر تھے تو پی ٹی آئی کے لوگ تو بہت سنگین قسم کی نعرے بازی ان کی موجودگی میں کیا کرتے تھے لیکن حکومت کا کام ہے تحمل کرنا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اتجاج کرنا اور حکومت یہ کرتی ہے کہ جہاں اپوزیشن چنگاری لگائے حکومت تو اس کے اوپر پانی پھینکتی ہے یہ پہلی دفعہ ایسی حکومت دیکھی ہے کہ جہاں وہ چنگاری دیکھتی ہے اس کے اوپر پیٹرول کا ڈرم پورا پھینکتی ہے کہ آگ لگ جائے دیکھئے آج تک پارلیمنٹ کے اندر یہ نہیں ہوا تھا ستر بہتر سال کی تاریخ میں کہ بجٹ سپیچ پہ لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر کو ہلڑ بازی کے ذریعے ٹریجری بینچز نے سرکاری میمبران نے جن کی قیادت وفا کی وزڑا کر رہے ہیں انہوں نے انٹرپٹ کیا ہو یہ ایک بڑا ہی سیاہ پریسیڈنٹ ہے جو اس حکومت نے سیٹ اپ کیا اور یہ صرف ایک شخص کی انہاں کے لیے کہ اگر کوئی ایک نعرہ اس کو ناپسند آ گیا تو اس نے کہا کہ یہ ایوان نہیں چل سکتا یہاں پہ کوئی تقریر نہیں کر سکتا ایک سینئر پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین سے جب میں نے گلا کیا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا انہوں نے کہا بھئی ہم کیا کریں جب وزیراعظم خود کروارہ ہو تو آپ وزراء کو نہیں دیکھ رہے وہ کس طرح پیش پیش ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس قسم کی ہلڑ بازی دو دن سے حکومت کر رہی ہے میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی پارلیمنٹ کے اندر حکومت اس قسم کی ہلڑ بازی کرتی ہے بہت شکریہ ایسن اقبال صاحب ناظرین کل جو ہوا وہ ہمارے لیے شرمندگی کا مکام تھا کس نے تماشا لگایا کس کو مارا پیٹا گیا یہ بات ایک طرف لیکن کیا عوام کی نمائنگی ایسے ہوتی ہے کچھ خیال کریں آپ لوگوں کو پاکستان کے عوام میں منتخب کیا ہے اپنا نمائندہ بنایا ہے اپنا مسیحہ سمجھا ہے عوام کی عصمت کو اپنے پیروں تلے اس طرح نہ روند آ جائے رانوما پیپلز پارٹی کمر زمان کائرہ صاحب میں ہمیں جوائن کیا ہے کائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جو ہوا سو ہوا اس پر ہم جس حق تک بھی بات کر لیں مکمل طور پر بات نہیں کر سکتے مگر کیا گالم گلوچ دینگا مستقی کرنا ضروری تھی کیا صبر و تحمل سے بات نہیں ہو سکتی اور کیا بات سنی یا نہیں سنائی جا سکتی اتمنان کے ساتھ کیا ہمارے سیاستدان اس بات پر بھی اتفاق نہیں کر سکتے کہ کم از کم ہاتھا پائی اور گالم گلوچ نہ کریں گے اسمبلی میں یہ میرے لیکچر دینے سے یہ آپ کے پروگرام کرنے سے یہ کسی چباتوں کے بیٹھ کے کسی مفامتی فارمولے کے تحت نظام درست نہیں ہوتا اس نظام کو درست کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو ان کے رویہ درست کرنے کے لیے ان کے کردار درست کرنے کے لیے ان کی اہلیت بہتر کرنے کے لیے جب تک ان کی لوگ ان کے اوپر ایک دباؤ نہیں بڑھاتے ایسے رویہوں کے حامل لوگوں کو مسترد نہیں کرتے ان کو کنڈیم نہیں کرتے ان کو ریجیکٹ نہیں کرتی یہ خدشہ پیدا نہیں ہوتا یہ ممکن نہیں ہے کہ خالی آپ سرمن سے کریں ورنہ اس گورنمنٹ کا تو وطیرہ یہ ہے بدکسندی سے ہماری گورنمنٹوں میں بھی ایسا رہا ہمارے ساتھ بھی اپوزیشن سخت رویہ رکھتی تھی ہم بھی سخت رویہ رکھتے رہے ہیں یہ باپ بھی اپنے جگہ ضرورت ہے ہم بھی اتجاج کرتے رہے ہیں پروید میں شرف کے خلاف ہم بڑا سخت اتجاج کرتے ہیں لیکن جو نہج اب آپ پہنچی ہے وہ گریجولی وقت گزرتے 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 جب تک وہ دباؤ ختم ہو گیا اوپر سے اور اب سوسائٹی کی طرف سے تو انکرجمنٹ آگئی جب سوشیل میڈیا کی طرف سے بھی آپ کو شہباشیاں میں مل رہی ہوں چند گالیاں میں مل رہی ہوں اور جماعت کی چیزت بھی آپ کو کہہ رہی ہو کہ بیلدن اس کے نتیجے میں پھر یہی محور پیدا ہوگا بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب اور ناظرین تازہ ترین اطلاعات کے مطابق رات کو حکومت اور اپوزیشن کے راکین ایک بار پھر متفق نظر آئے جی ہاں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ چند گھنٹے پہلے جان کے دشمن شام کو ایک معاملے پر اکٹھے تھے اور وہ معاملہ تھا ملکہ بخاری کی تیمار داری کا سب کو جلدی تھی کہ وہ جائیں اور ملکہ بخاری کی تیمار داری کریں ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے تمام ارکان کی کوشش تھی کہ وہ جلد سے جلد ملکہ بخاری کی خیریت دریافت کریں صد افسوس کاش ایوان میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ لوگ اس وقت سوچ لیتے کہ وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ایوان میں ایک نہیں کئی ملکہیں موجود ہیں اور وہ زخمی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ انہیں ایوان کے تقدس کے مجروع ہونے کا خیال نہیں تھا اس وجہ سے وہ تمام تر حرکتیں کرتے رہے امید ہے کہ خدا تعالی ہمارے نمائندگان کے حال پر رحم کرے گا انہیں ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ ایوان کے تقدس کو اس طرح مجروع نہیں کیا جانا چاہیے اپنے مزبان صدر علی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے پاہ